ایک نمبر کا آ جائے تو آ جاتا ہے ایسا باقی سمبھا ہونا کم رہتی ہے یہ بتا دہم آپ کو سوال نمبر دو دی ہوئی اے پی کے پراثم چار پد لکھئے پراثم چار پد لکھئے جبکہ پراثم پد اے اور سارو انتر ڈی نم نے لکھیتے اور اس طرح ہے کہ پانچ سوال آپ کو دیئے اے دے دیا ڈی دے دیا اور آپ سے کہا گیا کہ یہاں پہ چار پد لکھنے تو آئیے ان پانچوں میں سے کچھ سوال ہم لیتے ہیں دیکھئے سیکنڈ کا فرسٹ اے دس اور بی بی دس ڈی ساری بی نہیں ڈی ہے ڈی بی دس ڈی آلسو ٹین بچو جب ایسا ہوتا ہے نا پراثم پد اور سارو انتر سمان تو وہ پہاڑے کی بھانتی آپ کا ہر پہاڑا ایک اے پی ہے چاہے وہ پانچ کا پہاڑا ہو چھے کا ہو آٹ کا ہو بارہ کا ہو بیس کا ہو اور پہاڑے بچو دس تک ہی نہیں آگے بھی لکھے جا سکتے ہیں بلکل وہ اے پی ہی بنے گی تو یہاں پہ پراثم پد دس پھر دس جوڑا تو بیس پھر دس جوڑا تیس پھر دس جوڑا چالیس ہمیں چار پد بولے تھے چار پد لکھ لیے اس کو اے بھی کہتے ہیں بچو اور اے ون بھی اسی کو کہتے ہیں اے ٹو اے تھری اینڈ اے فور چوتھا پد تیسرا دوسرا اور پہلا تو یہاں پہ دس بیس تیس چالیس اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں چار پد لکھنے کو بولا گیا تھا ایک انہوں نے خود نے دے رکھا تھا سارو انتر دیا ہوا تھا اب بچو سنیے اسی کا سیکنڈ پارٹ بے حد آسان اے مائنس دو اور ڈی شنے زیرو ڈی شنے کا مطلب ہے وہی پد چلتا رہے گا وہی پد چلتا رہے گا تو اس میں تو آپ کو زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ختم سر اس کو تو آپ کہے جتنے لکھ دیں پر سر یہاں تو ڈی شنے ہے تو مائنس دو مائنس دو مائنس دو مائنس دو بات ختم چار پد لکھ دیے اسی طرح کی بچو آگے کے پد آپ لکھ سکتے ہیں جیسے چوتھے میں آدھا ہے کر پائیں گے پانچوے میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیسیمل کی بات ہے لکھ سکتے ہیں پھر بھی آئیے ہم پانچوے ہم لے لیں ڈائریکٹ اس کے بعد اتارتے جائیں بچو یہ سادرنچی چیزیں ہیں اتار لیجئے پانچوے کو ہم اور بتا دیں a is equal to yes minus 1.25 and d minus 0.25 minus 0.25 ایک بار واپس چیک کر لیں minus 1.25 d minus 0.25 yes a1 a2 a3 and a4 تو a1 تو انہوں نے دے رکھا ہے minus 1.25 یہ minus یعنی کی negative کی طرف increase ہو رہا ہے تو minus 1.50 after minus 1.75 minus 1.75 میں یہ add کریں گے تو 2.00 ہو جائے گا بچو فل یہ تھوڑی دیر کے لیے یہی مانیے سوار روپے ہے ڈیڑھ روپے ہے پونے دو اور دو اس طرح سے تو وہ negative side میں increase ہو رہا ہے سنکھیا ریکہ پہ left direction میں left تو یہ دو سوال ہم نے ابھی تک لیے آئیے تیسرا سوال ہم دیکھیں تیسرے میں نمیلکت میں سے پرتیک اے پی کے لیے پرتھم پد تتہ سارو انتر لکھئے اے گیاد کرنا ہے اور ڈی گیاد کرنا ہے بچوں پہلی جو پانچ پوائنٹ ایک exercise ہے پوری طرح سے basic exercise ہے آئیے سمجھیں تیسرے کا first جس ادھر کی طرف دیکھئے third کا first three one minus one and minus three ایک بار واپس سے دیکھئے 3 1 minus 1 minus 3 آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ مان گھٹ رہے ہیں negative میں d جا رہا ہے تو یہاں پرتھم پد ہم سے کہا گیا ہے پرتھم پد اور سارو انتر لکھی ہے پرتھم پد کا سنکیت a وہ 3 ہے اور d جس کو ہم سارو انتر کہتے ہیں وہ second minus first کر سکتے ہیں third minus second کر سکتے ہیں کنی بھی دو کرماغت پدوں سے d یاد کر سکتے ہیں